میں آج آپ کو لیفٹ دکھاؤں گا آپ نے ایسی لیفٹ اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھی ہوگی چیلے ابھی اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں اس لیفٹ کے آنر پیچھے سزوکی کے اندر سیٹے نہیں لگی ہوتی اسی طرح انہوں نے لیدر کی سیٹے لگائی ہوئی ہیں آٹھ بندے ایزیلی اس کے اندر بیٹھ سکتے ہیں بلکل لیفٹ رک گیا ہے بلکل کھائی کے درمیان نیچے کھائی آگیا انجن خراب ہوگیا انجن خراب ہوگیا چیز دکھانے لگا ہوں میرے خیال سے آپ نے شاید ہی کبھی اپنی لائف میں ایسی یونیک چیز دیکھی ہو ابھی اس ٹائم میں موجود ہوں نوردن ایریاز کے ایک بہت خوبصورت گاؤں کے اندر جس کا نام ہے اکھوڑا ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ولوگ کو جلدی سے لائک کر لیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا خوبصورت گاؤں ہیں پہاڑوں سے اور جنگل سے برا ہوا یونیک چیز میں آج آپ کو دکھانے لگا ہوں اس کا نام ہے لفٹ آپ کہہ رہے ہوں کہ بھئی حاملے لائف میں ایسی ایسی لفٹ دیکھی ہیں تم لفٹ کی بات کرتے ہو لیکن جو میں آج آپ کو لفٹ دکھاؤں گا آپ نے ایسی لفٹ اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھی ہوگی جس لفٹ کی میں نے بھی بات کی ہے اس کو بنانے میں نہ ہی کسی ایکسپرٹ کا ہاتھ ہے اور نہ ہی کسی انجینئر کا ہاتھ ہے بلکہ اس کو بنانے میں ایک گاؤں کے معمولی آدمی کا ہاتھ ہے تو ان سے بھی آپ کو ملوائیں گے اور ساتھ لفٹ بھی ڈیٹیل کے ساتھ وزٹ کروائیں گے اسے ویو چیک کریں ذرا آپ ماشاءاللہ سے کس طرح بادل چھائیں ہوئے ہیں پادوں کے اوپر یہ سارا بارش کی بات کا منظر ہے خوبصورت چڑیوں کی آواز آ رہی ہے ماشاءاللہ سے الحمدلللہ خیر خیر یہ سے ہم پہنچ چکے ہیں اس جگہ پر جہاں پر موجود ہے وہ یونیک لفٹ جس کا آج ہم نے ولوگ بنانا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں تقریباً ایک سے ڈیٹھ کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے لفٹ اس کی ساری معلومات یہ تو ادھر سے سٹارٹ ہوتی ہے ادھر آتی ہے تو اس کی معلومات ہم ساری ادھر ہی آگے دیں گے آپ کو اور نیچے سے آپ کو ویو بھی چیک کرواتے ہیں ادھر چیک کریں ماشاءاللہ سے سارٹ ادھر سے ہوتی ہے لیکن ہم اس سرڈ سے آئے ہیں تو اس وجہ سے ہم پہلے اس سرڈ بھی جا رہے ہیں ادھر سے ویو چیک کریں ماشاءاللہ سے آپ نیچے دیکھیں کیا ہی بات ہے لیول لیول ماشاءاللہ ابھی ہم پون چکے ہیں جدر سے یہ لفٹ سٹارٹ ہوتی ہے چیک کریں لوگ جا رہے ہیں ابھی آپ کو ان کے آنر سے ملواتے ہیں جنہوں نے اس لفٹ کو بنایا ہے اس کا کرایا کیا اور سارا کچھ وہ بھی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں ان کا کنٹرولر روم جدر سے یہ اندر سے اس لفٹ کو کنٹرول کرتے ہیں کیا سارا پروسیس ہے آپ کو پہلے تو آنر سے ملواتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو لفٹ کی صحیح سے پراپر سے سیر کراتے ہیں رومان لوگ واپس چلے گئے ہیں وہ سامنے آپ چیک کریں لفٹ وہ جا رہی ہے ادھر سے یہ لفٹ کنٹرول ہو رہی ہے ساری چلیں ابھی اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں اس لفٹ کے آنر جنہوں نے خود لفٹ کو بنایا ہے خود ایجاد کیا ہے کسی انجینئر کا اس میں ہاتھ نہیں ہے کسی ایکسپرٹ کا اس میں ہاتھ نہیں ہے بات کرتے ہیں انکل سے اسلام علیکم جی مہ علیکم سلام کیا حال چلے آپ کے ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا محمد یونس محمد یونس یہ آپ کے کیسے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ آپ ایک ایسی چیز بنائیں جو آپ کو فائدہ بھی دے رہی ہے اور لوگوں کے لئے سہولت بھی ہے عوام کی سہولت کی تو یہ کتنے عرصے پہلے آپ نے اس کو بنایا کتنے تئیس سال تئیس سال ہو گئے ہیں جی اس لفٹ کو تئیس سال پہلے انہوں نے اس لفٹ کو بنایا اور یہ آس پاس کے جتنے بھی گاؤں میں رہائشی ہیں ان کے لئے اس طرح کی سہولت ہے جس طرح اسلام آباد میں ہمارے لئے میٹرو جیسی سہولت ہے آپ بتائیں اس کا ٹکٹ کتنا ہے بیس روپے بیس روپے ٹکٹ آج سے پہلے آپ سے کبھی اس طرح انٹرویو کے لئے کوئی آئے نہیں مطلب کہ کوئی آئے آپ کی اس طرح کی ویڈیو بنائے تو اس طرح کبھی نہیں ہوا نہیں ہوا تو آپ کو کیا کیا مشکلات پیش ہیں اس میں یا کسی سے اجازت لینی پڑی یا کسی خرچہ آیا اس میں تقریبا تقریبا دس لاکھ سے زیادہ اس لفٹ میں ان کو دس لاکھ سے زیادہ خرچہ آیا اور کس کس چیزوں کا اس میں استعمال ہوتا ہے لفٹ اس میں جی مطلب آپ نے کس کس چیزوں کو استعمال کر کے اس لفٹ کو بنایا ہے سریعہ سیمار سریعہ اور سب چیزیں آتی ہیں یہ رسے ہیں آپ کو اندر سے انجن بھی دکھاتے ہیں جس کے تھرو یہ لفٹ چلتی ہے اور اس پار سے اس پار جاتی ہے اگر ہم یہ باہر روڈ جائیں تو یہ ہمیں اس سیڈ پہ رات کو گاڑی نہیں ملتی ہے ہمیں پیدل جانا پڑتے ہیں اور پیدل تقریبا پچاس سے ساٹھ منٹ ایک گھنٹہ تقریبا لگتے ہیں ہمیں اس سیڈ سے اس سیڈ پہ جانے کے لئے تو ان کی ایک قسم کی نیکی بھی ہے اور بڑا انہوں نے دماغ سے کھیلائے اور اس لفٹ کو بنایا ہے یہ لوگوں کے لئے بہت زبردست سہولت ہے ہمارے لئے تو یہ بہت ہی کم کرایا ہے لیکن ادھر کے لوگوں کے لئے بہت ہی زیادہ کرایا ہے بیس سرپے اس کا کرایا ہے تو اس ہاتھ ساتھ ان کا روزگار بھی چل رہے اور لوگوں کے لئے بلکل یہی بات ہے گاڑی والا زہر پہ کرایا لیتا ہے اور ادھر سے لفٹ لے کے جاتے ہیں ایک ٹائم پر لفٹ میں کتنے بندے بیٹھ سکتے ہیں آٹھ آٹھ بندے بیٹھ سکتے ہیں ایزیلی زبردست زبردست چلے ہم بھی اس کو ٹرائے کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں کنٹرول روم میں آپ کو دکھاتے ہیں انجن بھی اور کیسے چلتی ہے کس طرح چلتی ہے سارا کچھ چلیں اندر چلتے ہیں پہلے تو میں آپ کو چیک کرواتا ہوں لفٹ جو ہے اس ٹائم اس سیڈ پہ نہیں ہے بلکہ اس سیڈ پہ ہے انہوں نے نشانی کے طور پر یہ وائٹ چیز بندھی بھی ہے اس کے ساتھ جب ادھر پہنچ جاتی ہے تو یہ وائٹ چیز ادھر آ جاتی ہے اور جب یہ لفٹ ادھر پہنچ جاتی ہے تو یہ وائٹ چیز ادھر آ جاتی ہے یہ مطلب نشانی کے طور پر انہوں نے بڑا دماغ کے ساتھ کھیلے آپ کو وہ بگی بھی دکھاتے ہیں جس میں انہوں نے لفٹ ٹائپ بنائی ہوئی ہے اصل میں اس کو اس جگہ پر لفٹ نہیں بلکہ ڈولی کہا جاتا ہے بلکل پہاڑوں کے دامن میں یہ لفٹ بنی ہوئی ہے بہت ہی زبردست بھی ہوئی ہے پتریاتا کی لفٹ تو آپ نے ٹرائی کی ہوگی نتیہ گلی کی لفٹ رائی کیا ہوگی لیکن یہ لفٹ کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے زبردست ابھی آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں یہ دیکھیں آج سہہ سے یہ ادھر جانا شروع ہو گیا مطلب لفٹ اب آج سہہ سہہ دھر آنا شروع ہو جائے گی ابھی چلتے ہیں کنٹرولر روم میں یہ آگیا ہے ادھر کا کنٹرولر روم آپ کو تھوڑا سا انجن کے بارے میں یونس بھئی یائیڈ کرنے لگے اس کا انجن کونس ہے شازور ٹوٹا شازور ٹوٹا کا انجن ڈالا ہوئے آپ نے جس طرح گاڑی میں بیٹھ کے آپ گاڑی نہیں چلاتے اسی طرح انہوں نے سیٹ رکھی ہے وہ نیچے چابی ہے جدھر سے سٹارٹ ہوتی ہے یہ لفٹ آپ کو بھی سٹارٹ کر کے دکھائیں گے اور یہ سیڈ پہ گیر ہے آنے جانے والا گیر اور ساتھ انہوں نے اپنی رہائش بھی رکھی ہوئے ہیں یہ بھی غورن بجا رہے ہیں ان کو تاکہ آپ بیٹھ جائیں اور میں ادھر سے لفٹ سٹارٹ کر دوں چلیں بیٹھ ہو چکی ہے سٹارٹ ادھر سے چیک کریں انجن بھی اس کا سٹارٹ ہو چکے انہوں نے بتایا ہے شازور کا انجن ڈالا ہوئے لفٹ میں ادھر سے سٹارٹ ہوئی ہے تو باہر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں لفٹ آنا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں بھئی وہ لفٹ آنا شروع ہو گی ہے وہ سامنے رہی لفٹ ادھر کے جتنے بھی ایریے میں لوگ ہیں وہ اس کو لفٹ نہیں بلکہ ڈولی کے نام سے بلاتے ہیں بھئی ہم ڈولی پہ وہ جتنے بھی اس سائٹ پہ گھر ہے نا ان ساروں کے لیے یہ بہت ہی زبردست سہولت ہے سپیڈ ماشاءاللہ سے آپ چیک کریں کتنی سپیڈ میں آ رہی ہے یہ لفٹ صحیح اچھی خاصی سپیڈ ہے ایک سے ڈیٹھ کلومیٹر کا راستہ بنت ہے اور یہ تقریباً ایک منٹ کے اندر اندر پہنچ جاتی ہے ادھر اس ٹائم لفٹ آ چکی ہے جی آپ کو دکھاتے ہیں جی بڑی زبردست انہوں نے لفٹ لگائی ہے جس طرح پیچھے سزوکی کے اندر سیٹے نہیں لگی ہوتی ایک دو تین چار اور تین بندے تین بندے اسی طرح کر کے انہوں نے کہا بھئی آٹھ بندے ایزی لی اس کے اندر بیٹھ سکتے ہیں انہوں نے دروازوں کا تو استعمال نہیں کیا یہ گریل ٹائپ سی ہے جو کہ آگے ہوتی ہے اور اس طرح کر کے یہ بند ہو جاتی ہے اتنی سیف نہیں ہے لیکن اگر بچے ہیں تو ان کا دھیان آپ کو خود رکھنا پڑے گا اور انہوں نے جو استعمال کی ہے یہ ہے کیری باکس کا بیک سائیڈ آپ دیکھتے ہیں نا کیری باکس جو بھی ہے اس کی یہ بیک سائیڈ انہوں نے استعمال کی ہے لفٹ بنانے کے لیے بہت زبردست انہوں نے جکارڈ کی ہے یہ ہو چکی ہے جی لفٹ سٹارٹ اور ابھی جو تھنڈی ہوا سٹارٹ ہو چکی ہے نا ماشاءاللہ سے دونوں سائٹ پہ پہاڑ ہیں اور درمیان میں یہ لفٹ کے جو نظارے ہیں آپ کو ویو چیک کرواتے ہیں نیچے کا ماشاءاللہ سے یہ ہمارے ساتھ سادام بھئی بھی ہیں رومان ہیں اور ہیدر ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی دھنڈی ہوا چل رہی ہے نا ماشاءاللہ سے کیا ہی بات ہے کیا ہی بات زبردست زبردست بیس ارپے کے ٹکٹ کے اندر اتنا ایڈونچر آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا چیک کریں ماشاءاللہ سے بھئی ابھی ہم اس سیڈ سے اس سیڈ پہ آ چکے ہیں اور یہ ادھر کے رہائشی ہیں جن کے لئے بڑی زبردست سہولت ہے اسلام علیکم مجھنکلی کیا آج جال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا کیا فائدہ ہیں اس لفٹ کی وجہ سے لفٹ سے بہت فائدہ ہے جی زیادہ فائدہ ہیں بہت فائدہ ہیں بہت فائدہ ہے ٹکٹ بھی مناسب ہے ٹکٹ بھی مناسب ہے ٹھیک ٹھیک ہے آپ کے بارٹی پریmoین پہ فائدیں بیادکار کے لئے ہیں شرک سیڈ کر ہے ٹھیک 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 ہے انہیں آواز دی جائے تو ادھر لے آتے ہیں بہت اچھی بات ہے مطلب آپ خوش ہیں اس لفٹ سے سولت ہے نا ایڈونچر بھی ایک میرے نظر میں تو ایک قسم کے ایڈونچر ہے لیکن آپ لوگوں کے لئے سہولت ہے ماشاءاللہ سے بڑی دبردست انہوں نے بڑھائی ہے ماشاءاللہ بھئی یہ ہونے لگی ہے سٹارٹ ادھر سے پہلے ادھر ہورن بجھاتے ہیں جیسی ہورن بجھ جاتا ہے تو یہ الیلٹ ہے بھئی آپ دروازے بند کر لیں اور بیٹھ جائیں ابھی لفٹ سٹارٹ ہونے لگی ہے ہمارے ساتھ ادھر کے ریاشی بھی موجود ہیں چیک کریں ماشاءاللہ سے ہورن کے فورن باس سٹارٹ ہو چکی ہے اس سٹارٹ پہ ویو چیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ بھئی اس سٹارٹ پہ ویو چیک کر رہے ہیں ادھر مان بڑی زبردہ بڑی خواہ رہی ہے ماشاءاللہ بڑی خواہ چاہ رہی ہے یہ کیا مسلحہ چی یہ کیا ہوا ہے یہ کیا یہ لفٹ سٹارٹ ہوگی ہے واپس جا رہی ہے نیچے تو کھائی بھی بہت ہے وہ دیکھیں یاللہ خیر یاللہ خیر اس لفٹ کا کوئی بروزہ نہیں ہے یاللہ خیر یاللہ خیر اور یہ تو واپس جانا شروع ہوگی ہے اچانک سے خیر کریں لفٹ میں تھوڑا سا کوئی مسئلہ آگئے ان کا جرنیٹر خراب ہوگیا ہے یا کوئی وجہ ہے پیٹرول ڈیزل ختم ہوگیا ہے اس کی وجہ سے لفٹ بلکل واپس جانا شروع ہوگی ہے کیونکہ تار جو ہے سلوپ کی طرف ہے لفٹ ہواپس جانا شروع ہوگی ہے یہ لفٹ بلکل لفٹ کھائی کے درمیان میں آگر رک گیا ہے آسین انجین خراب ہوگی ہے بلکل لفٹ رک گیا ہے بلکل کھائی کے درمیان نیچے خراب ہوگی ہے آج یہ خراب ہونا تھا یہ کیا وجہ ہوگی ہے نیچے آپ کھائی دیکھیں کتنی ہے اور بلکل میڈ میں آگے رکھی ہے وہ چیک رہے ہیں جو میں آپ کو نشان آگے دکھا رہا تھا نا بالکل وہ بھی درمیان میں اور یہ تو کام فراب ہو گیا بھائی کیا ہوئے چلاؤ یار یار وہ واضح مار رہے ہیں انجین کو کوئی مسئلہ ہو گیا انجین کا مسئلہ ہو گئے آپ پھر کال کریں نا یار بولیں ہم اتنے دور سے ہیں لیفٹ لینے کے لیے اور آپ نے اللہ خیر اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ بس اچھلائے نا بھائی یار اللہ خیر دس منٹ ہو گئے ہم اس لفٹ میں بیٹھے ہیں ہم نے کہہ بھی لوگ روز آتے جاتے ہیں رات کے بارہ بجے بھی جاتے ہیں رات کے چار بجے بھی جاتے ہیں ان کے لیے سہولت ہے ہم بھی ٹرائے کرتے ہیں ہم بیٹھے ہیں یہ لفٹ خراب ہی ہو گیا بلکل میڈ میں آ کر رکھ گیا یہ دیکھیں نیچے ساری کھائی ہے اور بلکل میڈ میں آ کر رکھ چکی ہے چل گئے لفٹ شکر ہے شکر ہے انہوں نے ہورن بجائے ادھر سے بھی ٹھیک ہو گئی ہے میری جان پہر آگئی ابھی جک کے رہے ماشاءاللہ سے چلنا شکر ہو گئی ہے لفٹ یہ ہم اب سٹاپ پہ بھی پہنچنے لگیں بلکل سم نے سٹاپ اللہ کا شکر ہے جی چل گئی ہے لفٹ شکر ہے شکر ہے پہنچ جائیں اللہ نے خیر خیریہ سے پہنچا دیئے سیڈ پہ ابھی خیر خیریہ سے ہم اپوزٹ سیڈ پہ پہنچ چکے ہیں بیچ میں جو لفٹ رکھی تھی وہ ہم نے خود رکھوائی تھی صرف ویو انجوائے کرنے کے لیے تو مجھے تو بہت زیادہ مزہ آئے ایکسپیرینس حاصل کی ہے ایک لفٹ کا جو کہ ادھر کے گاؤں کے رہائشی نے خود بنائی ہے اور گاؤں والوں کے لیے بڑی زبردست سہولت ہے امید ہے آپ لوگوں کو ولوگ پسند آئے ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے مزید زبردست زبردست سے ولوگ بنائیں اور چیزوں کو ایکسپلور کریں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ولوگ کو جلدی سے لائک کر لیں تھنکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی